اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال ہے ٹھیک ٹاک حالات کیسے ہے حالات ٹھیک ہے نا امید رکھتا ہوں آپ لوگ خیرت سنگ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے میں پیر نہیں ہو رہا تھا ابھی پرابلم سالو ہوا ہے مسئلہ ختم ہوا ہے تو اس لئے پھر سے آپ لوگوں کو خوشم دیت کہتا ہوں چونکہ ہماری ٹافکس آرگینک کے ایک سیریز میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی الکین کا ہم نے شروع کیا ہے تو الکین کے موسٹ جتنی بھی سوری ریکشن سے وہ ہم نے کرنے ٹھیک ہے میکنیزم کے ذریعے ہم نے ثابت بھی کرنے تو جناب سب سے پہلا والا سب سے پہلا والا بات جو الکین کے بارے میں نے کیا تھا وہ تو ان کے ایفہیکس سیسٹم اور اس پر ان کے فریفاریشن اور پر ان کے ریکٹیویٹیز اور اب ان کے ریکشنز میں ہم ہائیڈریشن اور ہیلو جینیشن لیکچر آمن نمبر ہے ففٹین اورگینک ایفیسی فارٹو ہائیڈریشن ان ہائیڈریشن ہیلو جینیشن آف الکین ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے ہائیڈریشن کی بات کرنا ہے ہائیڈریشن کسا کہتے ہیں ہائیڈریشن کسی کمپاؤنڈ میں جب آف ہائیڈروجن کو وارٹر کو ایڈ کر دیتے ہیں کسی کمپاؤنڈ میں جب وارٹر کو جب آف وارٹر کو ایڈ کر دیتے ہیں اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈریشن ہی کہتے ہیں اوکے کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کمپاؤنڈ میں آپ نے وارٹر ایڈ کیا تو بس ہائیڈریشن ہوا ٹھیک ہے کسی کمپاؤنڈ میں آپ نے کیا کیا وارٹر کو ایڈ کیا ہائیڈریشن ہے یہی کون سا مشکل کام ہے یہ تو بہت آسان کام ہے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں بس آپ نے الکین میں ویٹر کیا تو الکین کا کیا ہوا ہائیڈریشن ہوا جانب ایڈیشن آف ویٹر تو کمپاؤنڈ اس کال ہائیڈریشن جانب میں نے نیچے ایک بات لکھا ہے وہ کیا ہے تھوڑا سا عب توجہ کریں تو عب کا مسئلہ آپ کو مسئلہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ مسئلہ کیا ہے میں نے لکھا الکین بینگ نان پولر الکین جو ان کی نان پولر ہوتے ہیں cannot dissolve in H2O water میں dissolve نہیں ہو سکتے therefore to do the reaction possible کہ ہم الکین اور water کے درمیان reaction کو کریں تو کوئی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ like H2O4 etc ایڈ کر دیتے ہیں تب جا کے کیا بن جاتا ہے تب جا کے یہ بن جاتا ہے سلو چلو ذرا دیکھیں دیکھو اگر آپ اس مالیکیول کو لے لیں let for example تم نے اس مالیکیول کو consider کہ اتین ہے یہ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ الکین ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ الکین ہے کیوں الکین ہے کہ ان کے اس میں کاربن کاربن at least one کاربن کاربن ڈبل بانتو ملتا ہے تو یہ الکین ہے اوکے کلیر اب جنب دیکھو اس کاربن اور اس کاربن کے درمیان ہم باند دیکھتے ہیں کہ یہ فولر ہے کہ نان فولر ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایسا کریں گے کہ اس کاربن کا الیکٹرون انگیٹویٹی لکھو گے لکھیں گے اور اس کا بھی لکھیں گے دونوں کے درمیان ڈیفرنس نکالیں گے تو یہ زیروہ آتا ہے ٹھیک ہے اب جنب کاربن آئیڈروجن کاربن یا جہاں بھی ہے کاربن ہائیڈروجن کی باند کاربن ہائیڈروجن کی باند کی بات ہم کرتے ہیں تو چلو ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس نکالو کاربن کے ٹو فائنڈ فور ہے اور ہائیڈروجن تو کتنا ہے ٹو فائنڈ ون ہے تو یہ آتا ہے زیرو فائنڈ تری اوکی 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 کلیر کلیر بات کلیر ہے آپ لوگ انہیں فرسٹیر میں پڑھا تھا کہ اگر ہم نے کسی کمپونڈ کا نکالنا ہے کہ آئے یہ کمپونڈ آیا نہیں کیا یا کبھی لینڈ ہے جناب آپ نے ایک سکیچ بنایا تھا اس سکیچ میں آپ نے کیسے بنائی تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کمپونڈ میں دو ایٹموں کے درمیان الیکٹرونیگٹیویٹی کا ڈیفرنس 1.7 سے اوپر ہو ڈیفرنس کا کہتا دونوں کے الیکٹرونیگٹیویٹی کا ڈیفرنس زیادہ والے سے کم والے کا الیکٹرونیگٹیویٹی ہم مائنس کریں گے تو آپ میں جو آئے گا وہ ڈیفرنس ہوگا تو جو ڈیفرنس 1.7 سے اگر الیکٹرونیگٹیویٹی کا ڈیفرنس زیادہ ہے تو وہ آئونک کمپونڈ ہوں گے وہ آئونک ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ڈیفرنس 1.7 سے 0 سے لے کر 1.7 تک ہے تو وہ قویلنڈ ہے ٹھیک ہے آپ قویلنڈ میں اگر یہ ڈیفرنس 0 سے لے کر 0.8 تک ہے بے شک یہ قویلنڈ ہے لیکن ان کمپونڈ کو ہم نان پولر قویلنڈ کہتے ہیں نان پولر قویلنڈ ٹھیک ہے اگر یہ ڈیفرنس 0 سے لے کر 0.8 تک ہے تو قویلنڈ ہے لیکن نان پولر ہے اور اگر یہ ڈیفرنس 0.8 سے لے کر 1.7 تک ہے تو پھر بھی قویلنڈ ہے لیکن پولر کا ویلن ہے اوکے یاد رکھو کبھی کبھار یہ چیز نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار اپنے ڈائپول مومنٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کبھی کبھار ڈیفرنس بہت زیادہ ہے لیکن وہ چیز نان پولر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو الیکٹرافیکل کی یہ حفر ہم نے یہ ایپلائی کرنا ہے تو جناب دیکھو اس کیس میں اگر یہ باند تمہیں نظر آتا ہے تو یہ تو نان پولر ہے کہ ان کے ڈیفرنس بلکل زیرو ہی تھا ٹھیک ہے اگر اس باند کو یا کسی والا کہ کسی کاربنائیڈروجن والے باند کو دیکھیں تو ڈیفرنس زیرو فائن 3 ہے جو زیرو فائن ایٹ سے کم ہے تو نان پولر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا کے پورا الکین جو مالیکیول ہے وہ نان پولر ہوتے ہیں اب وارٹر کو تم نے پڑھا تھا آپ اگر وارٹر کا دیکھیں تو وارٹر تو پولر مالیکیول ہے آپ لوگ ان کو پتہ ہے اس کا الیکٹرون نگیٹیوٹی کتنا ہے اور اس کا کتنا ہے اس کا 3.5 اور ہائیڈروجن کا 2.1 تو یہ تو 1.4 بنتا ہے اس کا ڈیفرن مومنٹ 1.84 ڈیبائی تھا آپ لوگوں کو یاد ہے پسٹیر سے آپ لوگ انہیں پڑھائی تو یہ تو پولر ہے آپ لوگ لائک ڈیزالو لائک پروپٹی اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو آپ لوگ انہیں پڑھا تھا کہ پولر میں حل ہوں گے نان پولر نان پولر میں حل ہوں گے پولر نان پولر میں حل نہیں ہوگا اور نان پولر پولر میں حل نہیں ہوگا یہ لائک ڈیزالو لائک پروپٹی ہے تو جناب اگر وارٹر پولر ہے اور الکین نان پولر ہے تو ان دونوں کا ریکشن کیسی پاسیبل ہے تو جناب اس بات کو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھا اور پھر بھی ہم کہتے کہ الکین ہم ہائیڈریشن کرتے ہیں کیسے کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان ہم ریکشن کو پاسیبل کریں ہم کوئی ہائیڈریشن اس میں ڈالیں گے جیسے کہ H204 تمپریچر بھی دیں گے اب تمپریچر میں نے دیا تو کیا ہو جائے گا دیکھو میں نے یہ الکین لیا یہ الکین ہے یہ پروپین ہے پروپین کے ساتھ میں نے H204 کا ریکشن کیا H204 کے موجودگی میں اور میں نے تمپریچر فروائیڈ کیا اس تمپریچر کی موجودگی ابھی تمپریچر کی میں بات نہیں کرنے والا ہو تمپریچر ڈیفینڈ کرے گا H204 کے نیچر فر اگر H204 پیومنگ ہے تو بہت کم تمپریچر چاہے گا اور اگر یہ کنسنٹریٹڈ ہے تو تھوڑا سا زیادہ چاہے گا اور ڈیلوٹ ہے تو بہت زیادہ چاہے گا یہ ڈیفینڈ کرتا ہے H204 تم نے کس طرح لیکن زیادہ تر ہم کنسنٹریٹڈ یوز کریں گے اوکے جی سوڈیگری سنٹیگریٹ پھر ریکوائیڈ ہوگا سوڈیگری سنٹیگریٹ جب ہم الکین کے یہ یوپروفین ہے اس کا ہم ہائیڈریشن کریں گے تو تمہیں پروڈکٹ ملے گا کون والا پروڈکٹ الکوہل ملے گا تو پروپینول ہی ملے گا دیکھو کیسے ملتا ہے جناب میکینیزم آب دیریکشن میں نے وہاں پر لکھا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے سٹیپ جب تم کسی الکین کو لیں گے تو سلپونیشن سٹیپ ہوگا سلپونیشن میں کیا ہوگا یہ کیٹیلیس آکے پہلے یہ اٹیک کرے گا یہ کیٹیلیس اپنا کام کر دیکھائے گا تاکہ ریکشن کو پاسیبل کر لیں تو کیا ہو جائے گا جب اتنا تیمپریچر میں نے دیا بہت زیادہ تیمپریچر میں نے دیا تو کیا ہوا ہوا کیا ہوا اس طرح کہ ابھی یہ جو ہے یہ پروٹان دے گا یہ نگٹ ہو جائے گا یہ فازٹ ہو جائے گا اوکے ظاہرے بات ہے ایچ ٹو ایس او فور کو ایچ ٹو ایس او فور کو او اور تین یہ چار سلپر ایک بے شک یہاں بھی ایک ہے چار اکسیجن یہاں پر ہے چار اکسیجن سلپر یہاں پر ایک ہے دو ہائیڈروجن یہاں پر ہے اور دو یہاں پر ہے تو میں اس طرح یہ لکھوں گا اور میں لکھ سکتا ہو اس کا سٹرکچر میں نے اگر اکسیڈیشن سٹیٹ کا تمہیں پتہ ہے جب میں نے لکھا دے کہ سلپر کا چھے ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بنایا بھی تھا کہ آپ کیا کریں گے سلپر کو اس طرح کریں گے دیکھو سلپر کا آپ کیا کریں گے اس طرح او ایچ او اور یہ او ایچ او تو جناب اس او کو یہ ایچ براہرہ سٹے جائے ابھی کیا کریں گے یہ اس طرح جائے گا تو یہ فاضیٹی اور یہ نیگٹی ہو تو یہ فاضیٹی اور یہ نیگٹی ہو اوکی کوئی مسئلہ تو نہیں بالکل مسئلہ نہیں تو جناب دیکھو اب کیا ہو جائے گا پہلی ہی سٹپ میں ہم نے مارکونکوف کو اپلائی کرنا ہے کہ ان کے اب اس مالیکیول کا نیگٹیو اینڈ یہ ہے اور فازیٹیو اینڈ یہ ہے تو اب کیا کرے گا کیا ہو جائے گا ہم نے کہا تھا مارکونکوف نے کہا تھا کہ جس کاربن کے ساتھ ڈبلی بانڈیٹ کاربن ہے اور جس میں ہم کسی مالیکیول کا ایڈیشن کرتے ہیں یہ ایڈیشن ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ جو فازیٹیو اینڈ ایڈن مالیکیول کا جو فازیٹیو اینڈ ہے وہ ہم اس کاربن کو ایڈ کریں گے جن کے ساتھ ہائیڈروجن زیادہ ہے تو اب اس کے ساتھ زیادہ ہے ہائیڈروجن ہے ایک دو ہے اور اس کے ساتھ ایک ہے تو یہ ہائیڈروجن یہاں آئے گا اور او ایسو تری ایچ یہاں پر آیا اور ایگا اور یو اس کا سلپونیشن ہوا تو یہ ہے سلپونیشن سٹپ سیکنڈ سٹپ میں کیا ہو رہا ہے دیکھو پہلا سٹپ تمہارا کمپلیٹ اب وارٹر آ کے اٹیک کرے گا کیوں ان کے اب یہ مالیکیول جو تمہارا بنا دیکھو یہ بارن اپ پولر ہے یہ نیگٹیو ہے اور یہ فولر ان کے درمیان الیکٹرون نیگٹیوٹی ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اور یہ فولر ہے اب وارٹر کے ساتھ اس کا ریکشن پوزیبل ہے تو وارٹر اب آئے گا آ کے اس کے ساتھ ریکشن کرے اس پر اٹیک کرے گا تو کیا ہو جائے گا یہ نیگٹیو ہو جائے گا ظاہر بات ہے ایکسیجن کے الیکٹرون نیگٹیوٹی آئیڈروجن سے زیادہ ہے تو آئیڈروجن پوزیٹیو الیکٹرون اس کو دے گا تو اس کا نیگٹیو یہ نیگٹیو ہو جائے گا یہ فوزیٹیو ہو جائے گا اب پوزیٹیو کا کرے گا یہ نکلے گا یہ نیگٹیو ہے اور یہ فوزیٹیو اصل میں یہ آئیڈروجن آ کے اس کے لون پیر کے ساتھ پہلے کوارڈینیٹ بارن بنا پھر یہ الیکران لے لیتے ہیں لیکن میں ڈارک سٹپ میں کرتا ہوں تو یہ آکے اس کے ساتھ نکلے گا تو اگین سے ایچ یہ آیا اور یہ تو ایچ ٹو اور ایس تری اکسیجن اور ایک یہ ہے تو ایچ سو فور ایچ سو فور اگین سے نکلے گا کدر نکلا یہ والا ہے ایچ سو فور نکلا ایچ سو فور نکلا تمہارا او ایچ رہا او ایچ نیگٹیو ایٹیک کرے گا اس پازیٹیو پر اور یہ چیز بنے گا ٹو پروپینول ہی بنا ٹو پروپینول ہی بنا اوکے اب تو مسئلہ نہیں ہے لیکن یاد رکھو یہ مارکانیک کا پروڈکٹ ہے اگر تم انٹی مارکانیک کا پروڈکٹ میں جاؤ گے تو لازمی بات ہے تمہارا او ایچ یہاں پر آئے گا یہاں پر سی ایچ ٹو ہوگا سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ بنے گا تو ون پروپینول بنے گا اور اگر مارکانیک کا ہم کیا مطابق ہے تو ٹو پروپینول بنتا ہے تو اب سوچو تم سے ام سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے ریکشن آف وارٹر آن پروپین آن پروپین پروڈیوز ون پروپینول ٹو پروپینول ون پروپینول بہت ای ایڈ بی نن عنہ بہت ای ایڈ بی لیکن میجر پروڈکٹ میجر کونسا ہوگا میجر تمہارا ون ٹو پروپینول ہوگا تو یہ تمہیں ٹو پروپینول ہی دے گا اوکے انٹی مارکانیک آف پروڈک بھی بنتا ہے لیکن میں نے کل کہا تھا نا پچھلی والی لیکچر میں میں نے کہا تھا کہ انٹی مارکانیک آف پروڈک جو ہوتا ہے وہ آنسٹیبل ہوتا ہے وہ واپس جا کے پھر سے مارکانیک آف پروڈک کی طرف جائے گا تو میجر پروڈک تمہیں ملے گا مارکانیک آف پروڈک ٹھیک ہے جناب یہ تو ہے بہت آسان ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جناب تھوڑا سا اب چلتے ہیں the next جو ہمارا ہے hallucination what is hallucination called hallucination میں ہم کہتے ہیں the addition of hallucination to a compound the addition of hallucination to a compound کسی compound میں hallucination کا addition کرنا ہم کیا کہلاتا ہے hallucination کہلاتا ہے hallucination what is hallucination called hallucination hallucination the addition چونکہ یہاں پر alkین کی بات ہو رہا ہے تو off alkین ہی کا کرو addition of hallucination halogen to alkین to alkین is called is called what is called halogenation of alkین of alkین okay اس کو چھوٹا بھی لیکن بڑا لکھنا اچھا ہے بہت بڑا گروپ ہے یہ alkین is called halogenation اب اگر halogen کون ہو سکتے ہیں flurine ہو سکتا ہے klurine ہو سکتا ہے brumine ہو سکتا ہے iodine ہو سکتا ہے تو اگر plurine add ہو رہا ہے تو plurination plurine add ہو رہا ہے تو plurination brumine add ہو رہا ہے تو brumination اور اس والے compound کو چلو اس بار میں لیتا ہو یہ والا case تمہارے course میں یہ ہے تو brumine یہ کس چیز کے موجودگی میں یاد رکھو یہ inert solvent کوئی ہوگا اس کے موجودگی میں یہ reaction کرے گا تو یہ بنے گا CH2 CH2 یہاں پر BR اور یہاں پر BR آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں vicinal compound vicinal di bromo vicinal کس چیز کو کہتے ہیں جب دو adjacent carbon پر same halogen atom attach ہو تو اس کو vicinal compound کہتے ہیں اب vicinal میں یہ کون سا vicinal ہے vicinal di bromo ہے di bromo اور ethane ہے تو vicinal di bromo ethane اس کا نام ہے mechanism of this reaction توڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہوگا بہت توڑا proper mechanism بتانے والا ہوں mechanism of the reaction اس reaction کا mechanism کیا ہے اس میں یوں کیا ہوتا ہے جناب آپ اس کو یہاں پر میں نے مارکانیکا آپ مارکانیکا بلکل نہیں اپلائی کیا ہے کہ ان کی یہاں پر ہو نہیں یہ asymmetrical ہے یہاں پر تو نہیں ہو سکتا ہے یہ جو bromeen ہے یہ br2 ہے کیا ہوگا آپ دیکھو یہ پائی elektron جو ہے یہ لازلی بانڈڈ ہے point to remember کبھی نہیں بول یہ point بہت important point ہے کہ ان کے off کے mechanism میں کبھی ایسا نہیں دیکھ پاؤ گے آسانی سے بھی میں کر رہوں گا لیکن وہ ایسا ایکچول mechanism یہ ہے جناب کیا ہو جاتا ہے یہ ہے کہ جب یہ دونوں elektron کس کو provide کرتا ہے آپ سوچیں گے کہ سر اس کا تو اس کا تو جو ہے اس کا تو valence complete ہے لیکن اس میں d orbital involved ہے اور اس کا d orbital vacant ہے وہ accept کر سکتا ہے یہ elektron accept کر سکتا ہے تو کیا ہو جائے گا ہو جائے گا کچھ اس طرح کہ تمہارا یہ جو ہے یہ کیا بنے گا یہ اس طرح دو hydrogen ہے یہ سنگل بن رہے گیا اب رہا کیا یہ والے چیز ہو اب برومین کو اس نے اپنے hydrogen دے دیے ہے ٹھیک تو برومین کیا کرے گا برومین کے ساتھ برومین برومین کے ساتھ کیا ہوگا یہ برومین یہ جو برومین ہے یہ افر آف لگائیے نیچے یہ برومین لگا ہوا ہے اس کو انہوں نے elektron ڈونیٹ کیا ہے ٹھیک تو جناب اس پر positive charge آنے والا ہے لیکن جب elektron اس side پر چل کے یہ برومین کو ڈونیٹ کرتا ہے تو اس پر تو positive charge آئے گا نا اس پر کیا آئے گا positive charge آئے گا point to be noted must remember اب آپ سوچیں گے کہ اس پر بھی positive charge یہاں پر کیسے بانڈ ہوگا نہیں جناب اس کے ساتھ کتنے loan پہ رہے اس کے ساتھ تین تو اپنے loan پہ رہے تو ایک بار انہوں نے تو یہاں سے electron accept کیا لیکن آگے جا کے انہیں کیا کیا اس کو electron دے ہی دیا اس کے ساتھ لے تو اب positive charge نکلا بنا کیا دیکھو کیا بنا بننے والا جو product ہے وہ کیسا ہے اب دیکھو اس کو میں تھوڑا سو چھوٹھا لکھ دیتا ہو یہ کیا کرے گا بھی یہ bromine اس bromine پر کوئی charge نہیں رہا کوئی charge اس پر نہیں رہا ٹھیک ہے اب کیا ہو جائے گا ہو جائے گا کچھ اس طرح next tip is the first tip اس tip میں کیا ہوگا اس tip میں ابھی ہوگا یہ جو bromine ہے پازیٹیو بنے گا اور یہ کیا کرے گا جب یہ نگٹیو بنے یہ پازیٹیو بنا تو ابھی یہ جو پازیٹیو ہے یہ الیکٹرون لے گا تو یہ نگٹیو ہوگا یہ والے پازیٹیو ہوگا ٹھیک اب یہ bromine نگٹیو ہے اس پازیٹیو پر اٹیک کرے گا جناب تمہارا بنے گا دو ہائیڈروجن اس کاربن کے ساتھ اپنے ہیں ایک وہ bromine آیا ٹھیک آپ نے یہاں پر اس کو اس طرح لکھے وہ bromine یہاں پر آیا ٹیچ ہوا آگے سنگل بانڈ ہے ٹھیک دو ان کے ساتھ ہائیڈروجن ہے کتنے ہائیڈروجن ہے دو ہائیڈروجن ہے لگاؤ اور ایک برومین بھی ہے برومین کیا تھا اب اب کیا ہے پہلی ان نے کیا کیا تھا اس نے الیکٹران لیا تو یہ نگٹیو اب اس نے اس سے الیکٹران لیا واپس تو اس پر جو پازیٹیو چارج آیا تھا نا تو نگٹیو ہوا تو نگٹیو پازیٹیو کینسل تو کوئی چارج نہیں رہا یہ یہ تمہارا فروڈکٹ ہوا ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہے کہ آف اس کو اس طرح لکھیں تو جناب بتاؤ کیا یہ ویسینل ہے کے نہیں یہ ویسینل ڈائی برومو الکین بنا یہ ریکشن یہ میکنزم ذرا مشکل ہے ذرا آپ نے توجہ دینا ہے ذرا تھوڑا سمیں توجہ کے ساتھ اگین سے کریں کیا ہو جائے گا پلیز تھوڑا سمیں ایک دیریکش سا سٹیپ میں اپلائی کر دیتا ہو اس کو آف نے کیسے کرنا ہے یہ برومین ہے میں نے کہا تھا کہ یہ الیکٹرون اس طرح آئے گئے یا اس طرح آئے گئے گئے تو ابھی یہ آف نے الیکٹرون کس کو ڈونیٹ کرے گا اس کے ساتھ بانڈ کرے گا اس کے ساتھ بانڈ ابھی کیا ہو جائے گا دیکھو یہ بنے گا یہ والا سنگل بانڈ دو ہیڈروجن ابھی اس برومین کے ساتھ برومین کے ساتھ بانڈ ہے اس پر پازیٹیو چارج اوپر دوسرا برومین لگا ہوا ہے یہ پازیٹیو ہو جائے گا اب اس پر پازیٹیو چارج تو اپس اس سے الیکٹران لیں گا تو یہ نیگٹیو اور یہ پازیٹیو ہوگا اب یہ نیگٹیو اس پر اٹیک کرے گا تو نکلے گا کیسے بنے گا تمہارا یہ برومین یہ دو ہیڈروجن اوکی اور یہ برومین جو ہے یہ یہ پر تو نہیں نکلا بلکہ اس پر پازیٹیو نیگٹیو کینسل تو برومین نیوٹرل اور یہ برومین آگے اس سے پہن کرے گا تو یہ تمہارا پروڈکٹ ہے بہت امپورٹن ہے اس میکنیزم کو اچھی طرح سے پڑھو ورنہ تمہیں بہت دیفیکنٹ سے ملے گا آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے توجہ دے پڑھنا ہے اور اگر آپ سمپل کرنا چاہتے تو ایسے تو لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ایکشوال میکنیزم تو ہے نہیں کہ برومین لے لیتے ہے اور اس کو ٹوٹتے ہے تو ایک الیکٹرون یہ والے لے گا اپنے الیکٹرون لیں گے تو اس کے ساتھ اٹیک اور الیکٹرون ایکسپٹ کر سکتے تو ایکچوالی برومین کا جو ایڈیشن ریکشن ہے وہ لوگ سوچیں گے تمہارا مطلب کیا ہے اگر ایسا ہے تو یہ اگر ایسا اس میکنیزم کے ذریعے ہم کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈیکل ایڈیشن ریکشن ہے نہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ برومینیشن آف فلکین is ریڈیکل ایڈیشن ریکشن نیوکلو فیلک ایڈیشن ریکشن الیکٹرو فیلک ایڈیشن ریکشن یہ ایکچوالی یہ جو فازیٹیو چارج والت ہے نیوکلو فیلک ابھی یہ نیوکلو فائل بندا ہے کیونک الیکٹرون ایکسپٹ کرتا ہے ابھی پازیٹیو کے فیچی بھاگے گا جب الیکٹرون اس کے ساتھ ہے تو پازیٹیو کے فیچی بھاگے گا تو جناب یہ نیوکلو فیلک ایڈیشن ریکشن ہے یہ ایکسپٹی اپنے اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں لگ تینک تینک ویڈیو کو دیکھیں اچھی طرح سے دیکھیں سمجھ آیا تو بے شک توڑا سا مشکل بھی ہے آپ مجھ سے کمینٹ سیکشن میں مجھ سے پوچ سکتے انشاءاللہ ریفلائی بھی کروں گا اور اگر تمہارا مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمینٹ سیکشن میں میں ایکس لیکچر کر سکتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی آپ ڈیٹ تمہیں ملتے رہے تینک یو نیکس ٹائم السلام علیکم